آئرہ کے کان میں بتانی کیا ہو گیا ہے دیکھنا ہی پڑے گا ہے نا سرکل سا بن گیا ہے چلو آپ کا کان دیکھتے ہیں میں تیل گرم کر کر لائی تھی جب کانیں ڈالوں گے چلو لیٹو چلو لیٹو میں صفائی بھی کروں گے کان کے ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل زمزم برٹا کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہو گیا اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوں بہت زیادہ صحیح تو نہیں ہوں بہت زیادہ صحیح تو جب ٹائم آئے گا شاید تب ہی ہو پاؤں گی اور یہاں پر یہ آگئے ہیں اور یہ سرپرائزلی آئے ہیں فون کیا نہ کچھ اور آج میں بھی فون نہیں کر پائی کاموں میں اتنا بھی ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ تھے لیبہ نے بہت زیادہ ٹورچر کیا ہوا ہے مجھے لیبہ فون ہی نہیں دیتی ہے مجھے اتنی زیادہ کرنکی ہو رکھی ہے جتنی دیر فون میرے پاس رہے گا اتنی دیر وہ حلہ ہی مچاتی رہتی ہے ابھی میں اس کو کیا ہی ماروں کیا کروں زیادہ دم بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی من نہیں کرتا اور ابھی مجھ میں بہت زیادہ طاقت نہیں ہے اتنا سارا ٹراما جیل لے کی میں زیادہ نہ اس کے موہ لگتی نہیں تو یہاں پر اب وہ آگئے ہیں تو میں نے کہا میں کیا کروں اور سب سے سرپرائزلی بات یہ ہے کہ گھر میں علو بھی نہیں ہے سبزیل آتے ہیں یہ کٹی وہ سب قتم ہو گئی تھی تو میں نے کہا میں بناوں کیا تو انہوں نے کہا مسال بھی چاول بنا دو لب تہاری تو میں نے کہا تہاری کے لیے بھی آلو جی آلو نہیں ہے میں نے کہا ایسی بنا دو بنا آلو کی میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی اب ایسی بنا دیتے کیا کریں یہاں پر میں اب ٹمپریری جو ہوتا ہے نا کام وہ ہو رہا ہے کیونکہ اب جب آلو نہیں ہے وہ آلو کے ساتھ اچھی لگتی ہے اب جب کھانے والے رازی تو کیا کرے گا کازی تو میں یہاں پر وہ بنا رہے ہوں اور سائیڈ ڈو سائیڈ دودھ بوائل ہو رہا ہے تو آپ سوچیں گے کہ پھر آپ یہ بنا ہی کر رہے ہو آپ کیا کھاتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے آلڈڈی کھانا رکھا ہوا تھا کل میں نے ڈال بنائی تھی تو وہ رکھی ہوئی تھی اور چاول بھی بچے ہوئے تھے تو وہ رکھی ہوئے تھے لیکن آپ لوگ کو شاید پتہ ہی ہوگا کہ بابو جی باسی نہیں کھاتے ہیں اور ویسے بھی جینسوں کو باسی دینا بھی نہیں چاہیے اب پن لیڈیس تو کچھ بھی کر رہیتی ہیں بچوں کے ساتھ تو اسی لیے پھر میں ان کے لیے یہ فریش تازی چاول بنا رہی ہوں اور ادھر بچوں کا ادھم پورا پورا چل رہا ہے لیکن ابھی فیلحال ان کے پاپا ہیں تو وہ ان کو ٹیکل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے آپ لوگ کے بہت زیادہ پیار مل رہا ہے بہت زیادہ دعائیں بھی مل رہی ہیں کچھ لوگ ہیں جو نیگٹیوٹی فیلاتے ہیں لیکن وہ شاید ان کا کام ہے یا وہ کر کے ان کو ریلیکس ملتا ہوگا تو چلو کوئی بات نہیں وہ کرتے رہے لیکن ان کو بس ہمیشہ یہ سوچا چاہیے کہ آپ جس بندی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ابھی کتنی پریشانیوں میں ہیں کتنی مصیبتوں میں ہیں کیسے کیسے جھیل رہا ہے اور ایسے انسان کا دل نہیں دھگانا چاہیے بہت ٹھیک ہے ان کو سمجھانا ہی کیا جن کو کھوڑی عقل نہیں ہے تو اس لیے میں ان لوگ کے اوپر زیادہ اپنا ٹائم ویسٹیں نہیں کرنا چاہتی ہوں اور ولوگ کے لیے سوری تھوڑا سا ادھر ادھر آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ آپ تھوڑا سا ابھی ایجیسٹ کر لو انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور بہت اور اچھے طریقے سے بہت دن طریقے سے کام ہوگا بہت ابھی ایسی ہی کام چل رہا ہے بہت زیادہ میں اتنا اچھے ولوگس نہیں بنا پا رہا اس کا ریزلٹ بھی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے بہت اٹس اوکی ہے میرے کو یہ لگتے کہ تھوڑا بہت ہی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو مل جائے تھوڑا بہت ہی پتا چل جائے تو وہ ٹھیک ہے وہ پروپر کے لیے تو پروپر ہیلت بھی ہو رہی چاہیے ابھی ہیلت بھی تو پروپر نہیں ہے تو پروپر کام ہو جائے گا ایسی ٹیم پر تو چھوٹیاں لے لیتے ہیں لوگ اگر کوئی جوب اگرہ کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ تو ہر چھوٹیاں بھی نہیں لے رہے ہیں تو اسی لیے پھر آپ لوگ تھوڑا سا اڈیسکل لوگ مجھے بتا ہے آپ لوگ مجھے اتنا پیار کرتے ہو اور میرے ولوگز دیکھ دیکھیں جو لوگ مجھ سے پرسنلی بھی جڑے ہوئے ان لوگ کے بھی میرے پاس میسیجز آتے ہیں اور وہ لوگ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے پیار کے لیے یہ کیا جاتا ہے ہم اسے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بیماروں تو بلوگنگ کیوں کرتے ہیں بلوگنگ پیسے کے لیے نہیں کی جاتی اور کوئی اس کروڑوں روپے نہیں ہے لاکھ روپے نہیں ملتے ہیں بہت کم پیسے ملتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے پیار کے لیے یہ بلوگنگ کی جاتی ہے چلو بات بات تمہیں میرے چاول چھک گئے یہاں پر چھلے جا رہے ہیں انار لیکن دل سمال کے بیٹی ہمارے لیے نہیں پپا جی کے لیے کسی کے لیے بھی چھلے جا رہے ہیں اچھی بات ہے پاپا بھی بیمار ہو گئے ہیں پاپا میں اتنی زیادہ کمزوری آگئے کہ پچھو مت اور وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں میری لیے چھل چھل کے بیشتی ہیں میری ممی اور پاپا کے لیے بھیج رہے ہیں ان کے بیٹھے ہے نا اور لیبا اپنی آئے رہا اپنی فروگ لے کے بیٹھتی ہیں یہ نے کوئی پینا دے تو فروگ بھی نہیں پہتے آپ پہنو ہاں ہاں نہیں پہن پہتے ہیں فروگ نہیں پہنکے جانا اللہ اللہ کی ٹوشن جانا ہے یہ ابھی تک نہ آیا نہیں ہے بچہ ابھی نہ آئے گا مشین لگائی ہوئی تھی میں نے تو وہ ابھی کپڑے بھی دھول رہے ہیں ساتھ ساتھ اور سارے کام بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہے نا لیبو ابھی لیبو کو نائے نہیں کرنی لیبو اب تبیت کیسی ہے یہ دیکھو لیبو کا موہ پھوڑ گیا تھا میں آپ کو دکھانے پائی یہ سارا موہ اس کا پھوڑ گیا تھا یہ کچھ نہیں کھا پا رہی تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے آج آدھا پراتھا کھایا ہے ہے نا لیبو اب تبی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہاں پر یہ میرا لنچ آگیا ہے یہ میرا رائز بنے وہ ہے رائز بنے رائز بنے ٹھیک ہے اب میں اسے کھا لیتے ہوں لیبو اے لیبو لیبو لیبا نہیں دے گئی ہے لیبا گسے میں پڑی ہوئی ہے چینکہ تمہیں کھانا کھا لیتے ہوں یہ گسے رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں پہر کا ٹائم اور ہم لوگ کھا رہے ہیں سمو سے ممی آئی ہے ہم لوگ سے ملنے کے لیے سمو سے لے کر تو یہاں پر گرما گرم سمو سے آ چکے ہیں چلو کھا لیتے ہیں ممی آئی ہے اے اُس دن آپ نے بولے کر آئی نا آلو کے بڑے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ بھی کھا لو ہوتے خوش ہو رہے اور بہار کے ویدیش کے انٹی نے ہم سے پوچھا ہے میں بہت اچھا لگا ممی آئی ہے تمہار کی مگا ہے تمہار نے ہی ہے ہم آئی ہے تو وہ ہو سکتے ہیں پھر کھانو کرتا ہوں بھو پہی لائیں پھر کھانے نہیں goth پھانے کھنے ہیں ہی آئی ہے تو وہ کھا دے کھا دے تیسٹیو لگ رہے ہیں چونو کھا دے چونو آجا یہ تو کچھ بولتی ہی نہیں ہے بس جب بولتی ہے تو جت کے لئے بولتی ہے وانا کچھ نہیں بولتی کیا دے چلو میں کھاتی نہیں سماؤں سے تلیش ہوگی چیز میں آپ رمجانوں سے چاپال نہیں ہے کھا دے صحیح ہوگی اللہ باکہ ہمیشہ صحیح اس لئے میں من کرتا میں بھی غروب کے بلے بہترین سے پسانے کرتے ہیں صحیح پہلے تو کچھ نہیں کھا دیتی ذرا سا کچھ کھایا اور پریشانی جاتیتی چلو اللہ کا شکر ہے کوئی تو صحیح ہے اب یہ ایسا ہو رہا ہے کہ گھر میں سب ہی بیمار پڑے ہوئے ہیں کوئی صحیح ہوگی ہے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کیا کیسے کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو کیسے کیسے ہو کیسے ہو ہے کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو اب شروع کریں گے گوما پری بھی ہی پر چلو چلو ہیے چلو بائی 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 میں ہی جانوں گی اب کل آئرہ واپس آؤ تم آئرہ تم واپس آؤ بائی 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 تو چی یہ ہو گیا ہے شام کا ٹائم اور شام کو نا جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ پاپا کی طبیت ملکل ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے پاپا ایسے ہیں کہ نہ تو دوائیاں کھاتے ہیں نہ ہی خوراک کھاتے ہیں بلکل بھوکے پیاسے بیماری میں ایسی ہی پڑے رہتے ہیں تو پاپا کو آگئے بہت زیادہ ویکنس تو میں نے باپا کو تھوڑا سی یہاں پر بدہہنا ہے اور میں ان سے کہا رہی تھی کہ بابا جی میں آپ کے لئے انڈے اوبال دوں کیونکہ ان کو سرتی بھی ہو رہی ہے اور چائے سے آپ کھا لینا تو ان کا پہلے سوال ہوتا ہے کون کا رہا ہے تو ہم سب کھائیں گے تو وہ مان گئے تو بس میں نے ان کو انڈے اور چائے اوبال کر دی دیا اور یہاں پر میں بھی کھا رہی تھی اور بس یہاں پر میں آپ لوگ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جو میں بیمار پڑی تھی نا اس سے میرا بہت زیادہ بلیڈ لاؤس ہوا ہے پہلے بھی میرے اندر بلیڈ کی بہت زیادہ کمی تھی اور یہ دو دو بکھار کے بعد تو بہت زیادہ میرا بلیڈ لاؤس ہوا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ بھول دیا تھا کہ اگر ڈلیوری پہ آوگے تو تمہیں پھر بلیڈ چڑھانا پڑے گا اس لیے اپنا پورا کر لو تو بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے مامی پابو کا جب سے یہ پتہ چلا ہے تو میری ہر چیز ڈبل کر دیا انہوں نے اور میرا بہت زیادہ ماشاءاللہ سے دھیان دیا جا رہا ہے پہلے بھی بہت دیا جا رہا تھا اب تو زیادہ ہی ہے اچھا بہت ساری چیزیں میں یہاں نہیں دکھاتی ہوں کیونکہ پھر وہ نظر وغیرہ کے ٹوکٹی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نہیں دکھا پاتی لیکن میں آپ کو اب بات بات میں بتا ہی دیتی ہوں کہ مامی پابا میرا اتنا خیال رکھتے ہیں مجھے کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ تمہیں مائیکی کیوں نہیں جاتی بھئی مائیکی میں کیا ہوتا ہے مائیک